اسلام علیکم ذات کا سوال اور وزیراعظم مدی کہنے کو تو آپوزیشن اتحاد میں شامل کئی سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈران لوگ سبھا میں ہیں حکومت کے اعمال و افعال پر ان کی نظر بھی رہتی ہے موقع ملتا ہے تو وہ تنخیص سے بھی نہیں چوکتے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حکوم رام بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام تیر و تور کا حدف راہل گاندھی بنے ہوئے ہیں لوگ سبھا کے صدر نشین قوم برلا وزیراعظم نرندر موڈی وزیر داخلہ عامر شاہ وزیر دفاع راجناس سنگھ جیسے کرگبارا جیدہ سیاہ سجدان انہوں کے ساتھ ساتھ بحر و اوزان سے خارج انوراگ تھاکر جیسے لیڈران بھی راہل گاندھی کی تخریر پر گرفت کرتے ہوئے نشنام ترازی کی تمام حدیں پار کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق وزیر انوراگ تھاکر قائد حسب اختلاف راہل گاندھی پر نشدنی کرتے ہوئے کہا کہ جن کو اپنی ذات کا پتہ نہیں وہ ذات پات کی مردم شمہری کی بات کر رہے ہیں ہرچند کے انوراگ تھاکر نے یہ تفسرہ کسی کا نام لے کر نہیں کیا لیکن ان کا روحے سخت راہل گاندھی کی جانی بھی تھا کیونکہ یہ راہل گاندھی ہی ہیں جو پس ماندہ طبخات اور دریتوں کے حق میں کھڑے ہو کر ذات پات کی مردم شمہری کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں اجستہ دنوں لوگ سبھا میں مرکزی بجٹ پر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے راہل گاندھی نے حکومت کی بے سمتی کو اجا کر کیا تھا قائدہ حض اختلاف نے کسانوں مزدوروں طربہ اور عام آدمی کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ فی الحال صرف مٹھی بھر لوگوں کو بجٹ کا پورا فائدہ مل رہا ہے انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ بجٹ چند چنیندہ لوگ تیار کرتے ہیں جن میں کوئی قبائلی اور کوئی دلیت یا پسمندہ طبقے کا احلکار نہیں ہوتا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جب تک ایسا ہوتا رہے گا سماج کے نچلے طبقوں کو اس بجٹ سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا راہل گاندھی اس دوران وہ تصویر بھی دکھانا چاہتے تھے جس میں وہ افسران موجود تھے جنہوں نے بجٹ تیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کسی افسر کا تعلق محروم معاشرے سے نہیں ہے وہ اس تصویر کو لوگ سبا اس پیکر کے مسترد کرنے سے پہلے ہی دکھانے میں کامیاب ہو گئے اس پر کافی ہنگامہ ہوا لیکن راہل کا مقصد پورا ہو گیا اسی دوران راہل گاندھی نے ذات پر مبنی مردم شماری پر بھی زور دیا یوں تو راہل گاندھی کے راہل گاندھی نے ملک کی مجموعی صورتحال روشنی ڈالتے ہوئے کئی ایسے نام بھی لیے تھے جنہیں اس پیکر نے حرز ملاتب کے الر رغم جانتے ہوئے کئی بار اس پر روک ٹوک بھی کی تھی لیکن ذات پر مردم شماری کے حوالے سے راہل گاندھی کے تخریر کو تزہیق کا نشانہ بنانے کے لیے بی جی پی اور سابق وزیر انوراک تھاکر نے ایسا نازبہ تفسرہ کیا جو انتہائی درجے میں قابل مذہمت ہے حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ اپنے اسلام طراز سپاہ کی دوش مالی کرنے کے بجائے ہمارے دانا و بینہ وزیر آزم آلی مرتبت نرندر مودی اس نازبہ تفسرہ اور وشنام طراز کو سوشیل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں اور ہندوستان کے عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے نوجوان اور پرجوش ساتھی آنوراگ تھاکر آٹ آنوراگ تھاکر کی یہ تقریر ضرور سننی چاہیے جو انڈیا اتحاد کی گندی سیاست کو بے نخاب کرتی ہے اس نازبہ تفسرہ کو سوشیل میڈیا پر شیئر کیے جانے پر وزیر آزم نرندر مودی کے خلاف آج بدھ کے روز کانگریس نے لوگ سبھا میں استحقاق کی خلاف ورزے کی تحریک پیش کی ہے یہ سلسلے میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ چرنجیت سنگھ چینی نے سپیکر کو لکھا ہے کہ یہ ایوان کی توہین تھی جسی وزیر آزم نے ٹویٹ کیا اور انوراگ تھا کر کے نازبہ تفسر کی تشیر کی جبکہ اسے ایوان کے ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا تھا انوراگ تھاکر اور وزیر آزم کے اخدام سے اپوزیشن اتحاد انڈیا میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی برہم ہیں اور اس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکلیش لیڈر منوج جھا جیسے لیڈران بھی اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس بیان کو انوراگ تھاکر کی تنگ نظری بتا رہے ہیں کانگرس صدر ملک کارجن کھڑگی نے بجا طور پر کہا ہے کہ انوراگ تھاکر سیاسی طور پر نا پختا ہیں لیکن وزیر آزم کو پتا ہونا چاہیے کہ کہا بولنا ہے اور اس سے بچنا ہے اس کے برخلاف وہ جذبات کو بھڑکانے والی بات کی تشہیر کر رہے ہیں استحقاق کی اس خلاف برزے کی تشہیر تشہیر